بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم زندہ رہنا ہے اور کاروبار کرنا ہے تو جگہ ٹیکس یعنی بھتہ دینا ہوگا لہور میں بھتہ مافیا ایک بار پھر سرگرم ہو گئی گلشن اقبال لہور میں بھتہ نہ دینے پر تاجر کے گھر پر سو گولیاں فائر کی گئیں تاجر کا ملازم زخمی ہو گیا جسے حسبتال منتقل کر دیا گیا لہور میں بدماشوں کی تھانوں میں حاضری کے باوجود بدماشی ختم نہ ہو سکی روان سال لہور پولیس نے بدماشوں اور گنڈا اناثر کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن کیا تھا لیکن ابھی بھی ایسے بدماش مجود ہیں جو بھتہ خوری میں ملوث ہیں اس سلسلے کا ایک واقعہ گزشتہ رات گلشن اقبال لہور میں پیش آیا جہاں پر بھتہ نہ دینے پر تاجر کے گھر اندہ دند فائرنگ کی گئی فائرنگ اس قدر شدید تھی کہ تاجر کے گھر کے گیٹ پڑوسیوں کے دروازے اور گاڑیاں بری طرح متاثر ہوئیں بتایا گیا ہے کہ پانچ حملہ آور تاجر کے گھر کے باہر مجود تھے جبکہ ان کے پانچ مزید ساتھی ان سے کچھ فاصلے پر ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مجود تھے پانچ حملہ آور تقریباً دس منٹ تک فائرنگ کرتے رہے بھتہ خوروں کا تاجر سے بھتے کا مطالبہ تھا جبکہ تاجر کیبل نیٹورک کا کاروبار کرتا ہے تاجر نے اس بارے میں بتایا کہ بھتہ خوروں نے اس سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا تھا لیکن اس نے اس بات کو سنجیدہ نہیں لیا اور جب تاجر نے بھتہ خوروں کا فون سننا بند کر دیا تو بھتہ خوروں نے تاجر کے گھر پر حملہ کر کے شدید فائرنگ کر دی فائرنگ سے تاجر کے گھر کے دروازے کھڑکیوں اور دیواروں پر گولیوں کے بہت سارے واضح نشانات موجود ہیں پولیس کو موقع سے تقریباً ایک سو گولیوں کے خول ملے ہیں پولیس تحقیقات کر رہی ہے پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اس بارے میں تاجر کا کہنا ہے پولیس نے درخواست کے مطابق پرچہ درج نہیں کیا پولیس نے فائرنگ اور ملازم کے زخمی ہونے کا ذکر کیا ہے جبکہ بھتے کا فائرنگ میں ذکر نہیں کیا گیا